کشمیر کا تنازہ ہے اسے کسی طرف حل ہوتے ہوگا دیکھ کہ کشمیر کا تنازہ تو آپ شاید حل نہیں ہوگا یہ تو بڑی مطلب اس میں لوگ شاید ہمیں آپ کو بھی برا بھلا کہیں مجھے بھی برا بھلا کہیں اگر ہم اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کریں کیونکہ بھارت نے اس کو تمام تر اس ویڈیو کو آپ ایک منٹ سکپ کر کے بھی پلے کر سکتے ہیں نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آج کھائے ایک نائف ویڈیو کے ساتھ تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گائز ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہے سب کا ہم آپ کے لیے پروپر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے بنے رہی ہیں بھارت کے ساتھ بھی تعلقات کا ذکر کیا ہے ایک تو پاکستان اور بھارت کے درمیان بیکڈور رابطوں کی بھی اطلاعات گزرشتہ کچھ عرصے سے چل رہی تھے اب سعودی عرب کی جانب سے بھی پیشکش کی گئی ہے تو کیا مستقبل میں کوئی امید دیکھ رہے ہیں آپ دونوں مالک میں خاص طور پر جو کشمیر کا تنازہ ہے اسے کسی طرف حل ہوتے ہوئے دیکھ کہ کشمیر کا تنازہ تو اب شاید حل نہیں ہوگا یہ تو بڑی ملویس میں لوگ شاید ہمیں آپ کو بھی برا بھلا کہیں مجھے بھی برا بھلا کہیں اگر ہم اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کریں کیونکہ بھارت نے اس کو تمام تر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود اپنا حصہ بنا لیا ہے اور جو آرٹیکل 370 تھا اس کا خاتمہ بنیادی طور پر اب بھارتی پارلیمنٹ نے بھی اس کی توسیق کر دی ہے دو تہائی اکثریت کے ساتھ لہٰذا وہ حصہ کشمیر کا جو کہ کبھی پاکستان کے قبضے میں نہیں تھا بلکہ بھارت کے قبضے میں تھا انہوں نے قبضہ فارمالائز کر لیا ہے اب پاکستان کے لیے واحد آپشن شاید یہ ہے کہ جو کشمیریت ہے کشمیری تیزیب و ثقافت ہے کشمیریوں کے بنیادی حقوق ہیں ان کو جس طرح ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل فراہم کر کے اور کشمیر کے علاقے میں آباد کر کے اس کو کسی طریقے سے روکا جائے اور اس کے حوالے سے یہ تو ظاہر پاکستان کی ترجیبی ہے اور پاکستان کا یہ موقف بھی ہے آمی چیف کا بھی دورہ کیا گیا سعودی عرب کا اب کیا اس دورے کے پیشن ازر کوئی اہم سٹریٹیجک تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس خطے میں دونوں ممالک کے اس طرح سے جو اس بات کا ثبوت بھی ہوں گی کہ دوریاں دونوں ممالک میں کم ہو گئی ہیں دیکھئے دوریاں تو کافیت تک کم ہو گئی ہیں لیکن ہو سکتا ہے جو ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کا براہر اثر سعودی عرب جیسے باثر ملک پہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ طویل عرصے سے سعودی عرب امریکہ کے بہت قریب تھا اب چونکہ اس تعلق کی بھی نہیں ایک شیلف لائف تھی کیونکہ امریکہ کے اندر یورپ کے اندر اب جو سعودی عرب کی شاہی حکومت ہے اس کے خلاف کافی رد عمل دیکھنے میں آ رہے ہیں پبلک لیول پہ تو شاید سعودی عرب کو اور اس کی جو نوجوان فرما رواں ہیں ان کو اس عمر کا احساس ہے اب وہ اپنی جتنی دنیا بھر میں ان کی انویسمنٹس ہیں خاص اور امریکہ میں یہی حال متحدہ عرب امریکہ کا بھی ہے ان کی بھی انویسمنٹس بہت ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہوں اور اس علاقے میں ایکنومک کنیکٹیوٹی کے لیے راہ ہموار کی جائے اور زیادہ زیادہ اس کی وجہ سے یہ لوگ پھر ان علاقوں میں سرمایہ کاری کر سکیں بھارت کے ساتھ تو متحدہ عرب امریکہ اور سعودی عرب نے بہت سارے معاہدے کر رکھے ہیں اور ان پہ پروجیکٹس پہ عمل درامت بھی جاری ہے پاکستان کا بھی وہ رخ کرنا چاہتے ہیں اور اگر پاکستان کا رخ وہ صرف اسی صورت میں بہتر انداز میں ہو سکتا ہے کہ بھارتی اصر نفوس کے باوجود متحدہ عرب امریکہ اور سعودی عرب پاکستان آکے یہاں پہ عملی طور پہ سرمایہ کاری آمی چیف کے جانب سے سعودی عرب کے دورے کے بعد اب کابل کا بھی دورہ کیا گیا ہے کابل پہنچ چکے ہیں وہ تو کیا ان دونوں دوروں کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا جا سکتے ہیں اور خطے میں سٹریٹیجک تبدیلی کو مزید آگے اس کے راستہ ہم وار دیکھ سکتے ہیں دیکھیں آرمی چیف کا دورہ ہے کابل تو بالکل اس سلسلے کی کڑی ہے جو گزشتہ خاص طور پر دو سال سے چلا ہوا ہے کہ کسی نیکس طریقے سے تمام افغان دھڑوں کو ایک ٹیبل پہ لاکے وہاں پہ امن کی کوئی صورت صورت پیدا کی جائے وہاں پہ کوئی ایسا سیاسی انتظام کیا جائے جس کے ذریعے لڑائی جھگڑا ختم ہو وہاں کچھ امن آئے اور کچھ استحکام پیدا ہو لیکن بڑی تصویر یہی ہے کہ اس علاقے میں پاکستان بھارت کے درمیان جب تک تعلقات بہتر نہیں ہوتے امن قائم نہیں ہوتا معمول کے باتچیت شروع نہیں ہوتی ہے اس وقت تک کہ ہاں پہ ایک نام کہ انہوں نے کیا مطالبہ کیا ہے لیکن دیکھیں درپردہ بہت سارے باتیں ہوتی ہیں اس کا کچھ عرصے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے لیکن اگر آپ اس کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہی ہے کہ اکنومک کنیکٹیوٹی یعنی اقتصادی تعلقات جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں سرمہکاری کی فضاء بہتر اسی لیے دونوں ملکوں نے سعودی عرب نے اور متحدہ رہو امراض امتیاز گل صاحب ایران نے بھی آج تستیق کی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں مذاکرات کے دور چل بھی رہے ہیں کیا پاکستان دونوں مالک کے درمیان تعلقات بہتر کرانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے دیکھیں پاکستان کی کوئی سچ کوئی قسم کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ان دونوں ملکوں کے درمیان اہم کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان کی حیثیت یہ ہے کہ نیوکلئر ملک ہے سب سے بڑی ساتھویں بڑی فوج ہے بہت بڑا اہم علاقے میں اہم خطے میں موجود یہ ملک ہے اس کو اپنے کاٹ صحیح طریقے سے کھیلنے چاہیے اور وہ مواقع جو اب پیدا ہو رہے ہیں سعودی عرب کے شاہی خانان کی نئی سوچ کی وجہ سے اور وہ سوچ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کریں اس خطے میں پاکستان بھارت کے درمیان متعلقات کو بہتر کریں اور یہ چونکہ نوجوان نسل آئے نئی نسل ہے ان کی سوچ غالباً یہ ہے کہ جیو جیو پولٹیکل کی بجائے آپ جیو اکنومک پہ توجہ دیں تاکہ آپ کی خطرات جو ہیں جو ہے جو خطرے سے دو چار ہے آپ کی مغربی مالک میں اس کا رخ آمی یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر چاہ سکتے ہیں تو آپ کو بتاتے دوستو پاکستان میں اب یہ ڈسکرشن ہونے لگا ہے کہ کسمیر آپ پاکستان کو نہیں مل سکتا ہے اس طریقے کی ڈسکرشن پاکستان کے پترکار کرنے لگے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے یہ کوئی ایک دو پترکار نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے کئی لوگ کر رہے ہیں مطلب وہ اب ریالٹی ایکسپٹ کرنے لگے ہیں یہاں تک کہ پاکستان کے جو فورنڈ منسٹر سام حمود قرائسی کبھی یہ بیان آیا تھا بھارت کا اندرونی ماملہ ہے آرٹیکل 35ے اور 370 تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو پاکستان اب کسمیر کو لے کر ڈھیلا پڑتا جا رہا ہے اور اس کی مجبوری بھی ہے ایک تو سائد پریشر پڑا ہے پاکستان کو اس کی خود کی اکنومی کی وجہ سے پاکستان کی ابھی حالات یہ تھے کہ انہیں رشیہ سے گہوں لینا پڑ گیا اور کپاس کے لیے انڈیا سے وہ کپاس مطلب لینا چاہ رہے تھے لیکن لینا پائے لیکن وہاں کے بیپاری پھر بھی حرطال پر آڑے تھے کہ انڈیا سے ہمیں کپاس شہی ہے حالکہ یہ گھمنڈی پرائی مینیسٹر بینا کچھ کرے بھارت سے ریبیز جیسی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی ابھی تک ویکسین لے رہا اور بھارت دیتا بھی ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے آپ کو دینا پڑے گا مانوتا کی آدھار پر جیسے کی آپ کو پتا ہوگا دوستو ابھی بھارت نے چھے کروڑ سے زیادہ کوڈ ویکسین دنیا کے اسی دیسوں پر پہنچائی ہے لیکن اس کے پیچھے کا بھی سچ یہ ہے کہ وہ ایکچولی میں بھارت کی ویکسین تھی نہیں گاوی کے تھوڑ بھارت کو یہ تھا کہ بھارت کو کرنا ہی تھا کہ گاوی کے تھوڑ مطلب جو کوڈ سیل تھی جو آکسپورڈ یونیورسٹی کی مطلب ویکسین تھی اس کو پہنچانا ہی تھا لیکن وہ میڈ ان انڈیا تھی مطلب انڈیا میں بن رہی تھی تو آپ چاہ کر بھی اس کو انڈیا میں مطلب نہیں یوز کر سکتے ساری کی ساری ابھی بھی بھارت کو ویکسین وہ دینی پڑیں گی اور ساید بارہ لاکھ ویکسین پاکستان کو جائیں گی گاوی کے تھوڑ تو گئیز آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے یہ امتیاج گل صاحب تھے یہ اس طریقے کی مطلب لوجیکل باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں ساید آپ پاکستان سے بہت کم سنیں گے گسمیر کو لے کر حالانکہ ایز اینڈیا ہم تو چاہیں گے کہ ہمیں پیوگے کا حصہ ملے جس سے کہ ہماری آل ٹائم پرابلم سال ہو جائے سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کی کیونکہ پیوگے کا راستہ سیدھا جاتا ہے افغانستان افغانستان سے آپ سمجھ سکتے ہو سارے سینٹرل ایشیا میں ہم بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں وہی ایک راستہ ہے ہمارے لیے اگر بھارت پاکستان کے رستے اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن بعد میں پھر بھی سمبھابنا بنی رہیں گے کہ پاکستان ایسا کچھ کر سکتا ہے کہ مطلب اگر رستے خراب ہوئے تو یہ ہمارا بیپار یا جانے کا راستہ بند کر سکتا ہے جو باغہ کے تھو ہمیں افغانستان تک جانے کا ملا تھا تو اب دیکھتے ہیں دوستو سیچویشن بنتی کیا ہے آنے والے سمہ میں آنے والے سمہ میں سیچویشن بنتی ہے جو بھی اس پر آپ کو اسی چینل پر ویڈیو ملیں گے یہ تھے امتیاج گل جو بات کر رہے تھے پرائیم منسٹر عمران خان کے سعودی اریویہ کے دورے کے بعد انہوں نے اس کے پیچھے ایک اور لوجک دیا ہے یا ریزنگ جو بھی کہتے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ جو یو اے ای کا پریشر ہے وہ بھی پاکستان کے اوپر ہے مطلب یو اے ای کا پریشر ایسا ہے کہ یو اے ای چاہتا ہے کہ بھارت پاکستان کے رسطے اچھے ہوں اگر بھارت پاکستان کے رسطے اچھے رہیں گے تو یو اے ای میں جو رہنے والے پاکستانی ہیں انڈین ہیں مطلب جو اوویسلی ورکر ہیں وہاں کی دونے ناغرکتہ تو ملی نہیں ہے ان کے بیچ بھی تناؤ کم ہوگا اور دونوں دیس کا ڈیبلپمنٹ ہوگا ایسا یو اے ای چاہتا ہے یو اے ایک چھوٹا دیس ہے لیکن چھوٹا دیس ہونے کے ساتھ ساتھ یو اے پاکستان پر پریشر بنا سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی انکم کا بہت بڑا سورس ہے یو اے یو اے میں بہت سارے پاکستان ہیں پچیس سے تیس لاک وہ پاکستان کو پیسہ بھیجتے ہیں یو اے میں کما کر تو انڈاریکٹلی پاکستان پر ایک یو اے ای کا پریشر بن سکتا ہے امید کرتے ہیں یہ پریشر بنے اور سائد کچھ ہمیں اس پریشر کا فائدہ ہو تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم پلیز شنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سوچاؤ ضرور دیں